السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کی بیوی کے اندر اچھائییں بھی ہیں اور برائییں بھی ہیں ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے خاون ہونے کے اعتبار سے خاون کا کیا حق بنتا ہے اپنی بیوی کی کونسی برائیوں کو ماف کر دے اور کونسی برائیوں پر پکڑ کرے برائی دو قسم کی ہوتی ایک خاون اپنی بیوی کے اندر دو قسم کی برائی دیکھتا ہے یا تو اخلاقی اعتبار سے دیکھتا ہے یا جسمانی اعتبار سے دیکھتا ہے جسمانی اعتبار سے مطلب اس کی بیوی زیادہ موٹی ہے یا اس کی بیوی قد کی چھوٹی ہے یا اس کی بیوی رنگ کی کالی ہے یا اخلاقی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کیا ہوتا ہے اس کی بیوی غصے والی زیادہ ہے اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی یہ تمام مجوہات ہو سکتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے قرآن و حدیث کے روشنے کے اندر کہ آپ عورت کی کون سی غلطیوں کو درگزر کر دو اور کون سی غلطیوں پر پکڑ کرو آئیے چلتے ہیں دیکھیں میرے دوستو موقع محل کا اعتبار سے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا مسود نقشمندی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ہمارے بزرگوں کو ایک موقعہ مشہور ہے بزرگوں کا ایک موقعہ جو سیانے ہیں وہ ایک بات کہہ کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے بیوی دوسرے کی بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ بدنظری کرتے ہیں جس بدنظری کے نتیجے کے اندر ہمیں اپنے بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے بچے تو اپنے اچھے لگتے ہیں لیکن بیوی اپنے اچھے نہیں لگتی اس بیوی کے اندر جو چاند جیسے بیوی گھر میں موجود ہے اس بیوی کے اندر ہم ہزاروں خامیہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی بیوی میں واقعہ تر خامیہ موجود ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے صحابی ہیں کتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا جن کا دب دبا اتنا تھا تھے کفار حضرت عمر کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے اتنے بڑی شخصیت امین المؤمنین تھے ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے یہ ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے حضرت عمر کی بیوی خلیفہ ثانی امین المؤمنین ہے حضرت عمر فاروق جن کے آنے سے دین کو قوت ملی ان سے بڑا حمی ہو سکتے ان کی بیوی ان سے جھگڑ رہی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا لیکن حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر سے جھگڑ رہی ہے وہ پیچھے جانے لگتا ہے جب وہ دروازے سے پیچھے ہڑتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھ کر اس کو بلاتے ہیں کہ بھئی ادھر آو کیوں آئے تھے اس نے کہا حضرت اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آئے تھا میری بیوی نافرمان ہے میری بات نہیں مانتی میں مفہم عرض کر رہا ہوں حضرت عمر میں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ سے جھگڑ رہی ہے میں نے کہا جب آپ کی بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ میرا فیصلہ کیا کریں گے اس وقت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیا نا اگر آج کا مرد اس کو اپنے پلے بادھ لے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو یقین مانے گھر کے اندر لڑائیں جھگڑیں ہوئی نا آج کیا ہوتا ہے آج مرد کہتا ہے کہ میں نے پنی بیوی کو ٹھیک کر دینا ہے میں تو تمہیں سیدھا کر دوں گا میں تمہیں میری بات یاد رکھو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے اور یہ ٹیڑی ہے حدیث کا مفہوم ہے اگر تم اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی ٹوڑ تو جیسے کیلہ کیلہ ٹھوٹیڑا ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے کیلہ ٹوڑ تو جائے گا لیکن وہ کیلہ سیدھا نہیں ہو سکے گا اس طرح کی سے لیکن ابن نے فرمایا جیسے ہے تم اس کے ساتھ ویسے گزارا کرو اس کے ساتھ ویسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّ فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعَوْ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی آیت موار کا ہے فَإِنْ كَرِحْتُمُوْهُنَّ اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تم اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تم ان کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعَا کوشش کرو ٹھیک ہے نا کوشش کرو ان کا اچھی زندگی گزارنے کی فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعَوْ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا پھر مجھے اچھی زندگی گزارنے کیوں ہو سکتا ہے کہ اس میں بھلائی پیدا ہو آیت کا مفو برز کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے در کے بھلائی ہو اگر تمہارے بیوی رنگ کی کالی ہے چھوٹے کا دوالی ہے یا آپ کے بزاج کے تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں بھلائی ہو اب آپ کہیں کوئی کیسی بھلائی ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر بد زبان ہے اس کے بولنے کی وجہ سے اور مرد کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا نا بزرگ تھے جب گیا تو حجرے میں دیکھا آواز آ رہی تھی ان کی بیوین کو گالییں برا بھلا کہہ رہی تھی تو مزرگ حجرے سے باہر آئے موریدین بیٹھے تھے ایک مورید نے کہا حضرت یہ کون ہے جو عورت آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہی تھی کون آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہی تھی فرمایا کہ یہ میری بیوی تھی کہ یہ کچھ شرم نہیں ہے فرمایا کہ جو مجھے آج تم ولایت کا مرتبہ دیکھ رہے ہونا اپنے بیوی کی برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ بزرگ اور ولایت کا مرتبہ آتا کر رکھا ہے جیسے کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک بزرگ کہاوت ہے کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ تم بزرگ منے پھرتے ہو ایک بزرگ کی بیوی تھی تم اللہ والے منے پھرتے ہو تمہارے اللہ والے ہونا کیا ہے کیسا ہے تم تو اللہ والے نہیں ہو اصل اللہ والے تو وہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا تھا تو بیوی کہہ رہا ہے تو خاوین کہنے لگا اس کا جو بزرگ شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ وہ مہی اڑ رہا تھا ہوا کے اندر تو بیوی نے کیا کہا اس لئے تم ٹیڑے میڑے ہو کر اڑ رہے تھے تو عورت کا مزاج ہے یہ اگر تم اس کو سیدھا کرئے سیدھا نہیں ہوگی تم اس کو جتنا مرضی مار لو تمہارے آگے سے بولے گی بدتمیز ہی کرے گی تمہارے آگے سے اور خدا نہ خواستہ تم اس کو مارو گے تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائے گی لیکن تمہارا دل سے عدم نہیں کرے گی بختی طور پر تمہارا سامنے جی ہاں کر دے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا تو اللہ کی نبی قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا اگر تمہاری بیوی نافرمان ہے کچھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کوشش کرو زندگی نباہ کرنے کی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی اولاد اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں مرتبہ عطا کر دے اولاد تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے فَعَسَانْ تَقْرَهُ شَيَّعَ وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِهِ خَيْرًا كَثِرًا کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جائے جس اولاد کی وجہ سے تمہارے بیڑے ہی پار ہو جائے تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے اور وہ گھر میں آئے تمہارے گھر میں چار چاند لگ جائے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے قرآن جو کہہ رہا ہے تو میرے بھئے دوستو مزرگو کوشش کی دیئے محبت کی فضاء قرم کرنے کی حاضر عمر کہنے لگے کہ بھائی جو تم مجھے دیکھ رہے ہو نا کہ میری بیوی مجھ سے لڑ رہی تھی میرے آگے سے بول رہی تھی اور میں خاموشی سن رہا تھا میری بیوی کے مجھ پر بہت احسان ہے میری بیوی کے مجھ پر بہت احسان ہے دیکھو نا میری بیوی میرا دھو بیوی ہے میرے کپڑے اسری کرتا ہے میرے کپڑے دھوتا ہے میرے کپڑے تیار کر کے مجھے دیتا ہے میرا دھو بیوی میرا بیوی میرا بیوی پھر فرمایا کہ میرا بستر بھی میرا بیوی ہے جب مجھے جسمانی خواہشات کی ضرورت ہوتی ہے تو میری بیوی میرے جسمانی خواہشات بھی پوری کرتی ہے میری ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے پھر فرمایا کہ یہ میرے بچوں کی سرپرست بھی ہے ان کا خیال بھی کرتی ہے دیکھیں اگر آپ کو ایک گھنٹہ بچہ رکھنا پڑ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے وہ بیچاری وہ بھی تو ہے نا جو سارے دن صبح سے لے کر شام تک چھوٹے سے بچے کو پالتی ہے اس کا رونے کو سہتی ہے حالانکہ جتنا حق تمہارا ہے اس کے اتنا حق تمہارا بھی ہے تو فرمایا کہ اس عورت کے مجھ پر اتنے احسان ہے ٹھیک ہے نا میرا دھو بھی بھی ہے میرا بورچی خانہ بھی ہے کھانا بھی پکاتی ہے میرا بسر بھی جو ان سے نہ بچھاتی ہے اور میرے بچوں کے سر پرست بھی یہ تمام چیزیں ہیں اتنا کچھ میرے لیے کرتی ہے میں کیا اس کی چھوٹیشی بات برداشت نہ کر سکوں اس کی میں تو دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں آپ کوشش کی دیئے جنگی گزارنے کی مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی پسند نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم جس سے شادی کروگے ہو سکتا ہے وہ اس سے نکھٹھو تمہارے پاس آجائے پھر تم کیا کروگے ہاں وہ عورت ان تمام چیزوں کے اندر برداشت کرو اور پیار بھابہ سے سمجھاتے رہو اتنا بھی نہیں کہ بالکل ڈھل جاؤ مردارگی بھی دکھاؤ لیکن کوئی طریقے کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملے تو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ارز کروں گا تو کون سے ایسے چیز ہے تو شریعت کے لئے کوئی فوراً طلاق دے دو اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا وہ اگر کہا کہ رسول اللہ میری بیوی ایسی ہے حدیث کا موقع میں لکھ اللہ تعالیٰ میں کوئی معاف فرمائے اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کا ہاتھ پیشا نہیں کرتی لگانے دیتی ہے اللہ کے نبی نے کہا حدیث کا موقع وہ اس کو طلاق دے دو رسول اللہ محبت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں فرمو اس کو سمجھاؤ جا کر ایسا مت کیا کریں تو کس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق دو اگر وہ بد کردار ہے اگر وہ جو ان سے اپنے عزت کی حفاظت نہیں کرتی ہے سرعام لوگوں سے زنا کرتی ہے تو اللہ نے بھی فرمایا اس عورت کو تم طلاق دے دو اس عورت میں برناہ ایمن کہ اگر کوئی بھی اس کے اندر برائی ہے اس کے لئے بدتمیز ہے اگر سے بولتی تو پیار محمد نے سمجھاؤ اس کو کوشش کو اس کے ساتھ گزارہ کرنے کی دعا میں یاد رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم